اسلام علیکم سوڈرنٹ سوال سے بابتوں کے ساتھ ایک نیا ٹاپک نیا سبجیکٹ یا نیا پورشن سٹارٹ کر رہی ہوں which is basically orthopedic سب آپ لوگ کا main concern یہ ہوتا ہے کہ مہم ہم نے بک کونسی فالو کرنی ہے تو آپ اس کے لیے جو سرجری کی main book ہے systemic dogger اس کو فالو کر سکتے ہیں پاس ہونے کے لیے لیکن میٹے بہتے بہت ساری چیزیں جو ہیں جو important ہیں وہ یہاں پہ missing ہیں for example اگر آپ کو بتایا کہ جو upper limb fractures ہیں وہ کافی زیادہ important ہیں اور یہاں بہنوں نے یہ جو nearest classification ہے اس کو برکل بھی clear کر کے نہیں بتایا اور سارا management plan اس classification کے مطابق ہوتا اس کو بھی نہیں بتایا سو کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ اچھی نہیں لکھی ہوئی سو وہ میں آپ کو ذرا الگ سے سمجھا دوں گی بتا دوں گی وہ آپ یا تو بک پر add کر لیں گے یا پھر اس کو جو ہے وہ notes کی فارم میں لکھ لیں گے ٹھیک ہے سو وہ آپ نے وہاں سے فالو کرنی ہے لیکن overall pass ہونے کے لیے dogger is more than enough سو آپ یہی سے فالو کریں پیٹرن بھی میں یہی فالو کروں گی لیکن important چیزیں ہم آپ کو بیلے سے یا اپنے notes سے ساتھ ساتھ add کرا دوں گی سو بیٹے start کتنے ہے سب سے پہلے بات آتی ہے orthopedics کی term کی نا تو اگر ہم اس کو توڑے دو پارٹس میں تو اس کا جو literal meaning ہے وہ کیا بنتا ہے ortho کا مطلب ہوتا ہے straighten کرنا یا ortho کا مطلب ہوتا ہے straight ٹھیک ہے اور pedics کا مطلب ہوتا ہے child age group یا peed's age group ٹھیک ہے so overall جو اس کا literal meaning بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے to straighten the bent bones in child to straighten the bent bones in child یعنی جو بچوں کے اندر bent bones ہیں ان کو کیا کرنا ہے ان کو straight کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو orthopedics کی term ہے یہ کس نے دی تھی ایک scientist تھے یا doctor تھے جن کو ہم کہتے ہیں sir nicholas angry sir nicholas angry sorry entry انہوں نے کیا دیا تھا انہوں نے orthopedics کی جو term ہے یہ بھی دی تھی orthopedic کے لیے جو symbol ہے وہ بھی انہوں نے ہی دیا تھا اور انہیں کو orthopedic کا orthopedics کا father بھی کہا جاتا ہے اب بات آتی ہے کہ symbol کیا تھا orthopedic کا تو بیٹے ایک درخت کا symbol ہے وہ میں بھی آپ کو تصویر دکھاتی ہوں جس میں ایک درخت کی تینی بالکل straight ہے اور ایک تینی ایسے کر کے bend ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اوپر ایک پورا درخت اگاو ہے اب یہ تو diagram بہت ہی گندی ہے لیکن میں آپ کو ذرا اچھی والی diagram دکھاؤں گی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ orthopedic کا جو literal meaning ہے that is to straighten the bent bone in children یہ سر نکولاز نے دیا تھا اس کا مطلب بھی اس کا نام بھی اس کا symbol بھی اور انہیں کو orthopedic کا father کہا جاتا ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ orthopedic کے اندر ہم لوگوں نے fracture کے بارے میں bone کے بارے میں ساری study ہماری bones کے اوپر ہے سو bone کی study کرتے ہیں ہم orthopedز میں سو سب سے main جو چیز ہمارا concern ہوتا ہے that is basically fracture so ہمیں fracture کی definition آنے جائے but do you mean by fracture fracture is defined as a break or breach وہ کہتا ہے کہ fracture کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو bone ہے اس bone کے اندر جو ہے وہ break آگئی ہے اس کی continuity میں یہ breach آگئی ہے اس کو ہم fracture کہتے ہیں لیکن آج سے آپ نے اس میں تھوڑی سی addition بھی کرنی ہے fracture is defined as a break or breach in the continuity of bone ٹھیک ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہم لوگ اس کو bone کی continuity میں break کہتے ہیں so it is defined as a break or breach in the continuity of bone اور peri ostium اور both ٹھیک ہے جو peri ostium کی continuity میں break آتی ہے وہ بھی fracture ہی کہلاتی ہے so آج کے بعد آپ نے اس definition کو complete لکھنا ہے بک پہ بھی اس کو ایڈ کریں کہ fracture is defined as a break or breach in the bone continuity in the continuity of bone اور peri ostium اور بوت ٹھیک ہے بٹے اب اس کے بعد ہم لوگوں نے جو پہلی آج کا لیکچر ہے اس میں بہت basic سی چیزیں پڑھنی ہیں for example fracture کیا ہے dislocation کیا ہے disruption کیا ہے اور distraction کیا ہے subluxation کیا ہے اس طرح کی جو terms آپ کی بک میں بھی لکھی نہیں ہیں so دوسری چیز آتی ہے ہمارے پاس destruction یا پھر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں dislocation ٹھیک ہے اب پہلے ہم لوگ کچھ تصمیریں دیکھ لیتے ہیں پھر ہم ان کو explain ذرا آسانی سے کر سکیں گے بٹے dislocation کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو bones جو joint بنا رہی ہیں ان کا جو آپس میں relationship ہے وہ completely disrupt ہو جائے for example اگر میں کہوں کہ یہ جو humorous ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس glenoid cavity اور یہ دونوں ملکے shoulder joint بناتی ہیں تو اگر یہ completely ان دونوں bone کا جو relationship ہے وہ ایک دوسرے سے کیا ہو جائے گا disrupt ہو جائے گا یہ اس کا جو head ہے یہ نکل کے باہر آ جائے گا تو اس کو کہتے ہیں کہ joint dislocate ہوا ہے so what is dislocation dislocation is complete disruption in the normal position of two bones that are forming a joint ٹھیک ہے اور اگر کیا ہو کہ یہی جو دونوں bones joint بنا رہی ہیں جب ان دونوں bones کا آپس میں جو بھی attachment ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے لیکن یہ پڑی یہی پہ رہے تو اس کو distraction کہتے ہیں ٹھیک ہے so destruction کیا ہوتا ہے separation of joint surfaces یعنی دونوں کی surface separate ہو جاتی ہے لیکن وہ رہتا اپنی جگہ پر ہی ہے لیکن جب وہ اپنی جگہ سے بھی ہل جاتا ہے تو پھر ہم اس کو dislocation کہتے ہیں so یہ کچھ basic terms ہیں جن کی پہلے کچھ تصویریں دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان کو یہاں پر آ کر پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے so یہاں سے اگر ہم لوگ start کرے ہیں جیسے ہم نے start لیا ہے تو سب سے پہلی بات آتی ہے fracture so fracture is simply اس کا fracture کہتے ہیں جب آپ کی bone کی continuity میں کیا آ جائے break آ جائے ٹھیک ہے this is dislocation بیٹے یہ joint تھا knee joint تھا آپ دیکھیں دونوں bones نے جو joint بنایا ہوا تھا وہ completely ایک دوسرے سے ان کا relation ختم ہو گیا this is dislocation یہاں پہ بھی ہمیں normal shoulder joint نظر آ رہا ہے جس پہ میں نظر آ رہا ہے کہ humerus کا جو head ہے وہ glenite cavity کے اندر کیسے fix ہوا ہے اور اب اگر ہم دیکھیں تو cavity اوپر ہے اور head جو heaven نیچے جلا گیا ٹھیک ہے so this is dislocation اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ جو ہے یہ distraction ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو head ہے نا وہ تو وہیں پہ یہ ہے لیکن آپس میں ان کی جو attachment ہوتی ہے جب وہ زائرہ joint joint کے اندر fix ہوا ہے تو جو attachment ہے وہ attachment ختم ہو جاتی ہے attachment ختم ہو گئی ہے لیکن bone اپنی جگہ سے ہلی نہیں ہے اس کو distraction گیتے ہیں اور اگر bone اپنی جگہ سے ہل گئی ہے relationship ختم ہو گیا دونوں bones کا تو پھر اس کو ہم dislocation کہتے ہیں ٹھیک ہے اب dislocation کے بعد ایک term ہوتی ہے ہمارے پاس subluxation complete dislocation تو dislocation کہلاتی ہے نا لیکن partial dislocation کو ہم subluxation کہتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آگے سے temporary subluxation کو ہم sprain کہتے ہیں so sprain بھی آپ نے یاد رکھنا ہے next term ہمارے پاس ہوتی ہے strain strain کہتے ہیں muscle کے اندر t ارانے کو کیا کہتے ہیں strain کہتے ہیں اس کے بعد بٹے بک کے sequence ہے یہ تین terms بھی آپ نے سمجھنی ہے normal alignment velgus کیا ہوتا ہے اور virus کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ ہم جینو کی term جو ہے وہ add کرتے ہیں جو نی کے لیے use کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں جینو velgus اس کو ہم کہتے ہیں جینو ویرس اور یہ normal ہے اب mid line میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہو تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ویرس کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جینو velgus اور یہ جینو ویرس اس کے بعد بٹے اس نے آپ کی بک میں دو تین چیزیں اور بتائی ہوئی ہیں number one کی equinus کیا ہوتا ہے equinus جو ہے وہ plantar flex foot کو کہتے ہیں یہ کس طرح سے plantar flexion ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے so this is known as equinus ٹھیک ہے equinus کے بعد تین ٹرمز اور ہوتی ہیں ان تین ٹرمز میں ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس scoliosis scoliosis اگر آپ دیکھیں تو supine جو ہے اس کی sideways deformity ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ side پہ ہوا گیا کہ fossiles میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو supine ہے اس میں یہاں پہ ابھار آیا وہ ہوتا ہے پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کبہ ہو گیا فلاہ مندہ بیٹھ کے تو یہ جو ہے یہ جو ابھار آتا ہے اس level پہ اس کبھ fossiles کہتے ہیں اور اگر یہ side wise deform ہو جائے تو scoliosis کہتے ہیں ایک اور time ہوتی ہے جس کو lordosis کہتے ہیں lordosis میں invert چلا جاتا ہے بہت دفاع ایسی ہوتا ہے کہ پیڈی میں آنٹھی آتی ہیں 40 45 50 کیوں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں میری کمر پہ کھڑا بن گیا کھڑا کا مطبع سپائین یہاں سے اندر چلی جاتی ہے سپائین جب اندر چلی جاتی ہے اگر یہ یہاں پہ ہمپ ہوگا تو اگر یہ side وائز دی فرمٹی ہوگی تو اس کو scoliosis کہتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بون کے ڈیفرنٹ کہتے ہیں this is equinus اس کے بعد یہ vulgus ویرس ہے یہ strain ہے جس کا مطبع ہے مسئل میں tear آنا this is distraction یہ dislocation ہے بھٹے this is dislocation اور یہ fracture ہے یہ ساری ٹرمز ہیں جو آج ہم نے یہاں پر پڑھنی ہے جو بہت ہی آسان سی مشکل نہیں ہے so fracture آپ آپ کو سمجھ آگیا تھا distraction کی بھی بات ہو گئی distraction میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ separation ہوئی ہو ہوتی ہے joint کی surfaces کی 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 ہوتی ہے separation of joint surfaces but نہ تو وہاں پر dislocation ہوتی ہے نہ ہی وہاں پر tendon rupture ہوتا ہے جب کہ ہم dislocation کی بات کریں گے تو normal relationship of two bones دونوں bones جو کہ کیا کر رہی تھیں ایک joint بنا رہی تھی ان کی position میں complete disruption کو ہم کیا کہتے ہیں dislocation اور dislocation کو جب ہم define کرتے ہیں کہ یہ anterior ہے یا inferior ہے اس distal bone کے reference میں آپ کو x-ray پر سکھاؤ گی اب یہ dislocation اگر کیا ہوگی partial subluxation کہتے ہیں کیا کہتے ہیں subluxation کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ subluxation temporary ہے کہ کسی کا joint تھوڑی دیر کے لئے dispairs ہوا track کیا وہ اپنی جگہ پہ آ گیا temporary subluxation کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں temporary subluxation کو sprain کہتے ہیں so یہ different definitions dislocation کہتے ہیں so dislocation کا مطلب complete disruption ہے اگر یہ partial ہوگی تو that is subluxation اور subluxation تھوڑے ٹائم کیلئے ہوگی تو وہ sprain ہے ٹھیک ہے سپرین کے آ جاتا ہے ہمارے پاس اور نمبر ٹو ہمارے پاس جینو ویرس آتا ہے جینو ویرس میں میں نے آپ بتایا ہے کہ کیا ہوا وہ ہوگا دستل پارٹ جو لم کا ہوتا یا دی فومیٹی ہوتی ہے وہ میڈ لائن سے جاتی ہے میڈ لائن سے کیا جاتی ہے آوے جاتی ہے تو that is welgus اور mid لائن کی طرف آتی ہے تو اس کو ہم ویرس کہتے ہے اس کے بعد چار ٹرمز اس نے اور بتائی دی وہ جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں چار ٹرمز میں میرے تصویریں دکھا دی ہیں نمبر ون بیٹے ہمارے پاس ایکوائنس ہوتا ہے ایکوائنس جو ہے وہ لارڈاوس ہوتا ہے لارڈاوس اپوزٹ ہوتا ہے کہ فوسس کے اس میں extension یا bent over backward deformity ہوتی ہے اور یہ لمبر اور سروائیکل سپائن کی نارمل alignment کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے اس میں اوپر سے وہ ٹھیک آتا ہے لیکن اندر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور آخری چیز ہمارے پاس scoliosis میں آپ نے بتانا ہے سپائن سائیڈ وائز deformity ہوتی ہے چیز ہم نے پکچر بھی دیکھی ہے چیز کونتب ہوتا ہے لانگی ٹیوڈنل آرڈ اس کی ہائیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے بون کی anaیٹمی دیکھ لیتے کیونکہ بہت زیادہ اپلائے ہونی ہے بون کی anaیٹمی میں آپ نے صرف اس کے پارٹ دیکھ ہے جو بہت آسان ہے آپ کو بتائے کہ یہ پروکسیمل اینڈ ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں ان کی درمیان میں شایفٹ ہوتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں جی دیسٹل اینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اتنی بات سمجھ نی ہے دونوں طرف پروکسیمل دیسٹل اینڈ ہے اس پروکسیمل اور دیسٹل اینڈ کو یہ ٹرمینل پارٹ ہوتے ہیں بون کے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اپی فائیسز کہتے ہیں بیٹے اپی فائیسز کہتے ہیں so this is also known as اپی فائیسز بس اس کو ہم پروکسیمل اپی فائیسز کہیں گے آپ نے یاد سنٹر سے آوے ہوتا ہے ہمیشہ یہ سپونجی بون سے بنا ہوتا ہے اور دوسری بون کے ساتھ جوائنٹ بنانے میں آرٹیکیولیٹ بھی ظاہر ہے یہ ہی کرے گا یہ بات ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جس کو ہم شیفٹ کہ سکتے ہیں اس شیفٹ کو کیا کہتے ہیں ڈائیفیس کہتے ہیں شیفٹ کیا کہتے ہیں ڈائیفیس کہتے ہیں دس اس سنٹرل ہولو ایلونگیٹ پورشن آف تبون دی اس بات میٹیفیس بات میٹیفیس کیا ہے بات بات یاد رکھنا ہے یہ کمپیکٹ بون سے بنا ہوتا ہے اور اس ہی پاس بون کی میڈیولی کیویٹی کو کیا کرتے ہیں اور خلوز کرتے ہیں اب آپ نے آسان سی دو term سمجھ ہے کہ ایک ہمارے پاس ہوتی ہے میٹیفیس اور ایک ہوتی ہے اپی فیس سو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پورشن ہے یہ کیا ہے یا اس راغ سے بنانا چاہیے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ گروہ پلیٹ بھی کہتے ہے دولز کے اندر یہ دونوں ختم ہو جاتی ہیں یہ بچوں میں ہی پریزن ہوتی ہیں لیکن آپ نے ان کو سمجھ لیں یہ پورشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں میٹا فائس پورشن اور میٹا فائس کے بعد یہ چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں فائس اور فائس کے بیچ میں میٹا فیس ہے میٹا فیس اور اپی فیس کے بیچ میں یہ فیس ہے فیس is also known as growth plate ٹھیک ہے یہ growth plate جو ہے وہ آہستہ آئیرہ ختم ہوگی میٹا فیس لن بھی ختم ہو جائے گا اور پھر اپی فیس ہے اور ڈائ فیس ہے وہ اپس میں کر لیتے ہیں سو آئی ہوپ دس اچھ سمجھ ہے کیونکہ ابھی ہم آگے ایک bone fracture کی classification پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کبھی وہ صرف فیس کا fracture ہوتا ہے کبھی وہ اوپر سے metaphysis کو involve کرتا ہے نیچے سے epiphysis کو involve کرتا ہے ٹھیک ہے سو آپ نے یاد رکھ ہے کہ اوپر جو ہے وہ epiphysis ہے epiphysis کے اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس سمجھ لو diephysis آجتے ہیں اب diephysis اور epiphysis کے بیش میں یہاں پہ پہلے ہمارے پاس growth plate آتی اور growth plate کے لاوہ metaphysis آتی ہے سو یہ ساری ہے یہ physis ہے یہ metaphysis ہے اور یہ diephysis ہے clear so i hope میں نے اس میں آپ کو confused نہیں کیا یہ اس لئے important ہے کہ اب اس کے اوپر apply ہونی ہے ٹھیک ہے so epiphysis diephysis metaphysis and physis clear یہ آسان سی بات ہے اب نیکس ویڈیو کے اندر ہم فریکچر کی classification اور ٹائپ ساری چیزیں پڑھیں گے